کیا آپ لوگوں کے پاس ایک ورڈپیس کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے گوگل اینلیٹکس گوگل سرچ کونسول ایڈ سینس اور سپیڈ ٹیسٹ کرنی ہے تو اس کے لیے گوگل نے ایک زبردست پلگ ان انٹریڈیوز کروای ہے جو کہ سارے کام ایک پلیس میں کر دے گی اور اس کو انٹیگریٹ کرنا انتہائی اسان ہے اور ایک کلک کر کے آپ سارے کام کر سکتے ہو گوگل انلینٹکس انٹیگریٹ کرنا ہے گوگل سرچ کونسول انٹیگریٹ کرنی ہے ایڈ سینٹس ایڈ کرنا ہے یا پیج سپیڈ تیسٹ کرنی ہے لیٹسٹ ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ پر دیکھنا ہے تو یہ ایک زبردست برڈپریس کی پلگین انٹریڈیوز کروائی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے سو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں شجیل افضل ڈاٹ کوم، سیکنڈ برین ڈاٹ چیٹ اور اپالرٹس ڈاٹ اپ اور لڈیوز ڈاٹ اکیڈمی میں نے آلریڈی اس پلگین کو اپنی سیکنڈ برین ویب سائٹ کے اندر انٹریڈیوز کروا دیا ہے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا ڈیش بورڈ ایک جگہ پر میرے پاس آ جاتا ہے جس میں دکھا رہا ہے کہ کتنے ویزٹرز آ رہے ہیں کون سا جو ویب سائٹ کا یو آرل ہے وہ کتنی دفعہ دیکھا جا رہا ہے اس پر کتنے کلکس ہو رہے ہیں گوگل سرچ میں کس طرح سے آپ کی ویب سائٹ پر فارم کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کی پیج کے سپیڈ کیسی ہے اور کس چیز میں آپ کو ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے دیکھیں ہاو ٹو ایمپرویو کے اندر اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو باقاعدہ یہ بتائے گا کہ آپ کو ایمپرویو کرنا ہے موبائل کے لیے الگ سٹیٹس ہیں اور یہ دیکسٹوپ کے لیے الگ سٹیٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایڈ سینس بھی آپ یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ڈیفرنٹ ٹیپز یہاں پر بھی بنائے گئے ہیں سپیڈ کا اور مانیٹائزیشن کا کنٹینٹ کا ٹرافک کا زبردہ سیپ لگین ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی نئی ویب سائٹ کے اندر یہ ایڈ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج کے سپانسر کے بارے میں بتانا چاہوں گا سیکنڈ برین ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے to generate subtitles for your youtube ویڈیو generating content for your blogs on wordpress for example let's suppose اگر آپ نے ایک بلوگ بنایا ہوئے آپ نے تھوڑا سا اس کو input دینا ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ content write کرنا ہے blog write کرنا ہے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا content آپ کو write کر کے دے سکتا ہے جو کہ آپ directly wordpress پہ publish کر سکتے ہیں یہ application android پہ ios پہ whatsapp پہ available ہے اور web پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے features دیکھ سکتے ہیں مزید اس کے بارے میں جان سکتے ہیں already بہت سارے users اس کو use کر رہے ہیں آپ بھی اس کو download کریں اور free of cost اس کو آپ start کر سکتے ہیں use کرنا thank you lws academy میں ابھی تک میں نے اس کو add نہیں کیا تو میں جاتا ہوں اپنے dashboard کے اندر یہ wordpress کا dashboard ہے اور یہاں پر جانے کے بعد ہم left side سے plugins میں جاتے ہیں plugins میں جانے کے بعد یہ بالکل free of cost ہے اور بہت زیادہ کام آسان کردی ہے پہلے یہ install کرنا configure کرنا انتہائی مشکل تھا بہت زیادہ وقت لگتا تھا تو left side پر آپ دیکھ سکتے ہیں plugins میں آنے کے بعد آپ یہاں پر add new plugin کریں گے add new plugin کرنے کے بعد ہم simply search کریں گے site kit اور site kit کو install کریں گے اور اس کو configure کرنا کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے اب step by step ہم کر کے بھی دیکھتے ہیں so یہاں پر ہم install now کے button پر کلک کرتے ہیں install now کے button پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر by the way باقی جو ان کی plugins ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں google کی طرف سے کون کونسی plugins وہ introduce کروائی گئی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو activate کر لیتے ہیں activate کرنا already 3 million users نے اس کو use کر لیا ہے so جیسے ہی آپ اس کو activate کریں گے یہاں پر آپ کو یہ setup کے لیے بولے گا تو یہاں پر ہم start setup کے button پر کلک کریں گے start setup کے button پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو dashboard میں لے آئے گا اور یہاں سے آپ کے پاس اس کو compatibility چیک کرے گا اور آپ کو بتایا گا کہ بھئی آپ کی website ready ہے google analytics کے لیے کہ یہ نہیں تو ہم یہاں سے select کریں گے connect google analytics as part of your setup اور یہ آپ کو کچھ warning دے رہا ہے caching کے related caching کی وجہ سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ کی website میں یہ error آئے but that's okay میں نے دیکھا ہے کہ caching plugin میں نے جو install کیوئے ویسے بائی دوئے wp rocket use کر رہا ہوں اور cdn بھی use کر رہا ہوں تو اس وجہ سے یہاں پر یہ مسئلہ آ سکتا ہے compatibility کا مگر اس کو ہم ignore کرتے ہیں next جاتے ہیں continue کے button پر click کرتے ہیں login کرتے ہیں login کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ واپس لے آئے گا اور اس میں ایک setup جس ہم نے click کرنے اور یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی website جو ہے وہ already verified ہے اور ہم یہاں پر next کے button پر click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے turn on metrics in your dashboard تو یہ dashboard میں ہی آپ کے پاس سارے جو stats ہیں وہ لے کے آتا رہے گا lws academy is already added to search console next کریں گے یہ میں نے already add کی ہوئی تھی setup google analytics اب یہ تھا کہ پہلے google analytics دیکھنے کے لیے آپ کو google analytics پر جانا پڑے گا پھر google search دیکھنے کے لیے search console دیکھنے کے لیے آپ کو google search console پہ جانا پڑے گا monetization دیکھنے کے لیے آپ کو again adsense پہ جانا پڑے گا مگر let's suppose speed test کرنی ہے تو speed کے لیے الگ مگر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساری چار کی چار چیزیں ایک جگہ پر لے آئے ہیں جس سے کافی زیادہ کام آسان ہو جائے گا so setup کے button پہ click کرتے ہیں google analytics والے setup پہ اور i think so کہ میں نے already اس کی جو property ہے وہ بنائی ہوئی ہے google analytics پہ اسی کام select کر لیں گے so اس نے automatically detect کر لیا ہے اس چیز کو اور google analytics اس کو وہ load کر رہا ہے جیسے load کرے گا ہمیں یہاں سے بھی شاید کچھ button پریس کرنے پڑے مگر behind the scenes اس نے جو necessary چیزیں تھی کہ google analytics کا tag add کرنا اور پھر اس کے علاوہ google search console میں کون کون سی چیزیں add کرنی وہ سارا کام اس نے automatically کر لیا جس سے نہیں بنایا ہو تو میں set up new account پہ click کرتا ہوں پھر اس کے بعد lws academy اس نے automatically pick کر لیا میری website کے name سے پھر اس کے بعد lws dot academy property add کر دی ہے all website data view select کر لیا اور اس کے بعد create account پہ click کر دیں گے simply اور اس نے سارا کام ہمارے پاس کر دی ہے tag کرنا google analytics کو configure کرنا سارا کام automatically ہو گیا so site kit already have some access اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر یہ services ہم trust کر سکتے ہیں google کے اوپر obviously اور یہ سارا setup ہمارا ہو چکا ہے i hope so یہاں سے کچھ ہمیں terms and conditions select کرنی پڑے گی agree کرنا پڑے گا تو ہم یہاں سے سب سے پہلے تو اپنی country chain کر لیتے ہیں یہاں سے پاکستان select search select کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد i also accept select کر دیتا ہوں یہاں پہ check کر دیتے ہیں اور یہ بھی آپ check کرنا چاہو تو کر سکتے ہو otherwise آپ ignore کر سکتے جیسے آپ go to my dashboard کے button پھر کلک کریں گے تو واپس آپ کو یہ آپ کی website پہ ہی لے آئے گا اور یہاں پر آپ سارے stats بتائے گا یہ دیکھیں google analytics پہ already میری website added تھی اور یہاں سے اس نے stats ٹک کر لیے سب سے پہلے تو میں اس کو enable auto update کر دیتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی update آئے اس plug اندر automatically update ہو جائے اس کو dismiss کر دیتے ہیں تو یہ میرے impressions ہیں 12000 impressions ہیں last 28 days میں آئے ہیں اور اس میں 519 clicks آئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں کون سی search term یہاں پر سب سے زیادہ rank ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس keywords آ رہے ہیں اور ان کی strength آ رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس visitors experience speed وغیرہ کے لحاظ سے performance کے لحاظ سے بھی سارے چیزیں بتائے گا کہ آپ ویب سائٹ کر رہی ہے یہ data جو اب load ہو رہے اور adsense کی facility موجود ہے میں just connect now کے button پھر کروں گا تو easily یہ سارا monetization کا process بھی کر دے گا اگر آپ لوگ نے اپنی website پر adsense وغیرہ لگانا ہے so this is how it is working i think it is superb effort by google پہلے یہ بہت complex setup تھا تو اس وجہ سے آپ کے پاس یہ کافی زیادہ وقت لگ جاتا تھا یہاں پر ایک اور message آرہ سی how many people visit your website complete setup button پر click کرتے ہیں complete setup button پر click کرنے کے بعد شاید ہم سے next بھی چیزیں پوچھے گا تو let's see کہ یہ ہم سے پوچھتا ہے loading all right so یہ load ہو گیا configure google analytics button پر click کرنے کے لئے پوچھ رہا ہے تو configure google analytics button پر click کر دیتے ہیں بھئی تو let's see next کیا ہوتا set up complete کرنے کے بعد ہم ہمارے پاس یہ message آگئے congrats on completing the setup for analytics got it کے button پر click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس یہ gathering data کے اوپر آ رہا ہے اور میرے خیال سے data gather کرنے میں اس کو کچھ وقت لگ سکتا ہے within 24 hours اور 48 hours آپ دیکھیں گے کہ اس میں سارا data آپ پر show کروانا شروع کر دے گا آپ google analytics پر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ goals بھی یہاں پر create کر سکتے ہیں اور یہ performance کے لحاظ سے بھی دیکھیں یہ ساری information کہ آپ کی website کتنی دیر میں load ہو رہی ہے کتنا delay لے رہی ہے یہ سارے stats آپ کے پاس یہاں ان سب کے اوپر میں نے already integrate کر دی ہے اور اب مجھے google analytics پہ switch کرنے کی ضرورت رہی ہے make sure to hit the subscribe button if you want to see more content like this and I will see you in the next one